اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ میری وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے میری بات کو سمجھنا ہے ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ مجھے اس ٹیم اس بات کی سخت ضرورت ہے ہم لوگ نو دس دن بھاول پر ایڈمٹ رہے میری وائف کی طبیعت جوہنا سیریس ہو گئی تھی بخار جوہنا ان کو چھوڑنی رہا تھا ویک میں دو دفعہ ڈیالیسز تھے جو کہ میرے شہر میں اویلیبل نہیں تھے تو مجھے ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا تو جیسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہوئی الحمدللہ ہم لوگ جوہنا گھر واپس آ گئے اب میں آپ لوگوں سے سوری کرنا چاہتا ہوں مذر کرنا چاہتا ہوں دو ہزار بائیس سے میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا میرے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی وقت ایسی ویڈیوز بنانی پڑیں گی میں اس قدر پریشان رہوں گا زندگی اونچ نیچ کا نام ہے ہو سکتا ہے کوئی نظر بد لگی ہے ہو سکتا ہے کسی حسد کا حسد مجھے لے ڈوبہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی دی ہوئی ازمائش ہے جو کہ اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے اور میں اسی سے فیل وقت گزر رہا ہوں آپ لوگوں سے معذرت کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی مجھ سے کہ یہ بندہ ہمیں یوٹیوب پہ گروہ کرنا سکھائے گا یہ ہمیں اچھے اچھے ٹرکس بتائے گا اچھے اچھے آئیڈیاز بتائے گا تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اس بات کی کہ یہ کمیٹمنٹ میں پچھلے دو مہینے سے پوری نہیں کر پا رہا آپ میری بات کو اگر یہاں پہ سمجھیں تو میں آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں دیکھیں میرے والدین بڑھے ہیں اب میں اس کنڈیشن میں اپنی وائف کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک بہت اچھا پیارا وقت میرے ساتھ گزارا میرے بچوں کی ماں ہے کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو چھوڑ کرنا ہسپتل کے دھکے کھانا گوارا نہیں کرتا بچے آپ کے گاؤں میں ہوں اور آپ کبھی کراچی میں ہوں کبھی بہاولپر میں ہوں کبھی کاؤں ہوں بچے نظر سے دور کرنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا لیکن یہ سارا کچھ ہم میہ بیوی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں جہاں تک آپ لوگوں کی امیدوں کی بات ہے کئی لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں ڈٹ کے دے رہے ہیں کہ ہاں جب تک آپ سٹیبل نہیں ہو جاتے ہیں ہم لوگ آپ کی یہ والی ویڈیوز بھی دیکھیں گے دل سے آپ لوگوں کا شکریہ جو ایسا میرے بارے میں سوچتے ہیں جزاک اللہ تو خلاف ویڈیوز والوں کے تو میں بات نہیں کروں گا میرا کام ویلوگنگ نہیں تھا نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہوں مجبور کے سوالے سے ہوں دیکھو یار یہ جو یوٹیوب کا کام ہے نا یہ ریسرچ والا کام ہے ریسرچ کر کے ویڈیوز بنانی پڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی بھی یقین کریں اپنے پورے یوٹیوب کیریئر میں ایسی ویڈیوز نہیں بنائیں جو آپ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے ٹھیک ہے میں کنٹینیوزلی جو ہےنا دوہزار بائیس سے آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ پروائیڈ کر رہا ہوں جو لوگوں کی زندگی بدلے گا جو لوگوں کو جو ہےنا موٹیویٹ کرے گا جو لوگوں کو یوٹیوب سکھائے گا تو اب بھی میں سکھانا ہی چاہتا ہوں اب بھی میں آپ لوگوں کو گروہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں اب بھی میرے دل کی جو خواہش ہے کہ آپ سب یوٹیوبر بنیں اور یوٹیوب سے ہی پیسہ کمائیں ٹھیک ہے لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے حالات اس قدر بگڑیں گے کہ مجھے جو ہےنا چاہتے نہ چاہتے جو ہےنا اپنی ذاتی زندگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑ جائے گی ٹھیک ہے تو اب بھی جو معاملات ہیں اب بھی سیٹل نہیں ہیں جو یوٹیوب کا کونٹنٹ ہے وہ معلوماتی کونٹنٹ ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے سمجھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے تو یقین کریں میں انسان کم اس طرح مشین بنا ہوا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ایم پی ایز کے پاس جا رہا ہوں کبھی ایم این ایکس کے پاس جا رہا ہوں کہ یار پلیز کہیں پہ کوئی ریفرنس لڑاؤ میری مدد کرو ٹھیک ہے تو کیونکہ میرا سٹی ایک بیک ورڈ ایریا ہے یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے ابھی میں اس کوشش میں ہوں کہ جلد از جلد جوہاں کوئی ٹرانسپلانٹ والا معاملہ بن جائے اور میں جوہاں اپنی بیوی کا ٹرانسپلانٹ کراؤں کیونکہ میرے پاس ڈانر اویلیبل ہے اور میرے سٹی میں فری میں ٹرانسپلانٹ بھی اویلیبل ہے لیکن ہماری بدقسمتی یا ڈاکٹرز کی غفلت کہلیں کہ ایک مریض کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں جی آٹھ مہینے بعد ہوگا چھ مہینے بعد ہوگا ایک سال بعد ہوگا یہی کام اگر ہمارے پاس پچیس تیس لاکھ روپے ہوں تو اگلے پندرہ دن میں ایک مہینے میں کر کے دے دیتے ہیں تو یہ غریب شخص آپ کی نظر میں میں بہت امیر ہوں گا لیکن تھا میں اب پچھلے چار پانچ مہینے سے میری جو بھی جمع پونجی تھی سب لگ گئی ہے یار دوہزار پچیس سو تین ہزار پر ڈے میں کمارا تھا اب جب میں کام ہی نہیں کر رہا میرے کال والے سیٹ اپ تھے کورسز تھے سب میں نے وائنڈ اپ کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے میں خالی ہو چکا ہوں ٹینشن میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی آپ کا بزنس نہیں ہوتا تو جو بھی میرے پاس جمع پونجی تھی سب لگ چکی ہے اب بھی اللہ ملک ہے اللہ پاک جوہنا دیر ہے الحمدللہ کئیوں سے اب بھی بہتر ہوں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں مریض پڑے ہیں تو ان کے پاس دوائی لینے تک کے پیسے نہیں ہیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا کہ جو تگو دو کر سکتے ہیں جو کہ دوائی لے سکتے ہیں الحمدللہ تو شکر ہے اس کی ذات پاک کا ٹھیک ہے اب میں ٹرانس پلانٹ کی طرف جانے کا خواہش مند ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کبھی کسی سے میل ملاب کر رہا ہوں کوئی ریفرنس لڑا رہا ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے اور آپ لوگ بھی میرے لیے سب لوگ دعائیں کرتے ہیں میرا گاؤں پورا میرے لیے پریشان ہے میری پوری لائف ڈسٹرب ہے میرا پورا گھر ڈسٹرب ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی دعائیں کریں ساتھ ساتھ جو ہے نا اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں بس جس طرح کی ویڈیوز بناوں فیل وقت واج کریں مجھے خوش ہی نہیں ہے اس ٹائپ کا کانٹنٹ بنانے کی لیکن آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی ویڈیوز نہیں آرہی خیریت تو ہے کیا ہو گیا تو دو تین دن بعد اس طرح کی میری ویڈیوز آ جارہی ہے لیکن قسم خدا کی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹیک کی ویڈیوز بناوں اور میرے پاس دن کی دو ویڈیوز بھی بناوں تو میرے پاس کانٹنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہاں سے میں منٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہوں حد سے زیادہ ڈسٹرب ہوں تو نہیں ہو پاتی مجھ سے ٹیک کی بات فیل وقت لیکن جیسے ہی میرا اچھا وقت آتا ہے جیسے ہی الحمدللہ اس عظمائش سے اللہ پاک مجھے باہر نکلتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو یوٹیوب سکھاؤں گا اسی جوش کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ تب تک آپ لوگ سائر رند کا ساتھ نہ چھوڑیں تب تک آپ مجھے جوہنا میرے ساتھ بنے رہے ہیں تب تک آپ مجھے اسی طریقے سے موٹیویٹ کرتے رہیں اسی طریقے سے مجھے پیار دیتے رہیں جب بھی میرا اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ میں پھر وہی سائر رند آپ کے سامنے ہوں گا جو آپ لوگوں کو یوٹیوب سکھاتا تھا تھوڑا بہت گلا ہے اپنی ٹیک کمیونٹی سے کہ جب ان لوگوں کے اوپر کوئی برا وقت آیا میں نے ان کی حق میں ویڈیوز بنائی ایک بندے کا چینل ہیک ہوا میں نے اس کے حق میں سب سے پہلے آواز اٹھائی ایک بندہ چھے منت بعد یوٹیوب پہ واپس آیا سب سے پہلے میں نے بھنگڑے ڈالے کے آگیا اس کے چینل کو سبسکرائب کرو تو میں نے ٹیک کمیونٹی کے لیے بھی بہت کام کیا نیو یوٹیوبرز کے لیے بھی بہت کام کیا تو ان کو چاہیے تھا میرے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ کہیں سے ان کا کوئی ریفرنس ہوتا تو اس سے میری ملاقات کراتے دیکھیں پاکستان میں دو چیزیں ہیں رشوت عام ہے اور تعلقات سفارش عام ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو وہ یہاں ملک کا بادشاہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس کے پاس نہ کوئی تگڑی سفارش ہو اور نہ رشوت دینے کے لیے پیسہ نہ ہو اس کا اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہے تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہا ہوں سب سے کر رہا ہوں ٹیک کمیونٹی سے بھی کر رہا ہوں جس جس کی جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے میرے لیے ویڈیوز بنائیں ہو سکتا ہے یار کسی کی ویڈیو دیکھنے سے کسی کو رحم آ جائے باقی پچیس تیس لاکھ والی کی جو بات ہے اگر ہوتے تو میں لگا چکا ہوتا لیکن میرا جو سب کچھ تھا ٹیک ہے سب کچھ جو میں نے کمایا تھا یا جو کما رہا ہوں اب میرا فیل وقت بیماری پہ لگ رہا ہے فیل وقت ان کے دوا علاج پہ لگ رہا ہے اب اللہ پاک نے کوئی موجزہ کر دیا تو رات سے صبح اٹھوں گا تو بالکل ٹھیک ہوگی بس اس کے موجزے کا انتظار ہے میں مایوس نہیں ہوں نا امید نہیں ہوں کیونکہ میرے رب کی قدرت اس بیماری سے کہیں بڑی ہے اور ہماری سوچ سے بڑی ہے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہم پہ رحم فرمائے گا کیونکہ میرا دل کہتا ہے دل میرا یہ ماننے کو تسلیم ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ لوگوں سے دعاوں کی اور مدد کی بھرپور درخواست ہے جزاکاللہ اگر آپ نے میری ویڈیو مکمل دیکھی تو ایک طریقے سے سپورٹ کی کمنٹ میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں اللہ پاک تو عالیت راضی روے اللہ پاک صحت مند رکھے اللہ پاک تو آپ کو دا گھر حسدہ بستہ رکھے میری یہ دعا ہے اللہ پاک تو آپ کو صحت علی زندگی عطا کرے کیونکہ جتنا ان صحت دے معاملے دوچ میں پھٹی کا بھوکتے نہ ودا اللہ نہ کرے کہ کہیں کو آمین اللہ حافظ